اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایس پیشل چاکو چپس ڈیلائٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس میٹھی عید پر کچھ زبردست سا میٹھا ہو جائے تو یہ خاص ریسپی آج آپ کے لئے ہے یہ میٹھا اتنا مزدار بن کر تیار ہوگا کہ جب آپ اس کو عید پر ایک بار گھر پر بنائیں گے تو آپ کی عید کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا تو چلیں میری پیاری یوٹیوب فیملی بینہ ٹریمیس کے اس مزدار چاکو چپس ڈیلائٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مزدار چاکو چپس ڈیلائٹ کو بنانے کے لئے ایک پیکٹ چاکو چپس بسکٹ لیں گے آپ نے اس ریسپی کو بنانے کے لئے چاکو چپس بسکٹ کا ہی استعمال کرنا ہے اگر آپ کوئی اور بسکٹ کا استعمال کریں گے تو آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی اب ان بسکٹ کو چوپر میں ڈال کر ان کا پورٹر تیار کر لیں گے پورٹر تیار کرنے کے بعد 5-6 ٹریبا سپون اس پر پھیلا ہوا مکھن ڈالیں گے مکھن ڈالنے کے بعد اب اس کو پیر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر جانے کے بعد اب اس کو ایک پورٹر نکال کر سیٹ کر لیں گے ہٹ ہو جانے کے بعد اب اس کو مکس سائٹ پر رکھ لیں گے سائٹ پر رکھنے کے بعد اور ہمیں زبردست میٹھے کا مکسر تیار کر لیں گے مکسر تیار کرنے کے لئے مکسر تیار کرنے کے لئے بول میں دو پیکٹر پورٹر سیم لیں گے آپ کھرپورس کی جگہ کوئی اور کریم کبھی استعمال کر سکتے ہیں کریم ڈالنے کے بعد ہاں کپ چینی ڈالیں گے چینی ڈالنے کے بعد اب اس کو پیٹر کی مصویت کر لیں گے پیورز اتنے میں ہماری کریم بیٹ ہو رہی ہے اتنے میں ہم اس کی چوکلٹ تیار کر لیں گے چوکلٹ تیار کرنے کے لئے بول میں 2 ٹیبر سپون کوکو پوڑو ڈالیں گے کوکو پوڑو ڈالنے کے بعد اب اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتا جائیں گے اور اس کو مکس کرتا جائیں گے بیورز یہاں پر ایک بات کا دہان رکھیں گے اگر آپ ایک دم سے دودھ ڈالیں گے تو آپ کی چوکلٹ کا مکسر خراب ہو جائے گا چوکلٹ تیار ہے اب اس کو بیٹ کی ہوئی کریم میں ڈال لیں گے چوکلٹ ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم دوبارہ سے پیٹر کی مزے سے بیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں چوکلٹی کریم بیٹ ہو چکی ہے اب اس میں ایک کپ پائنپل ڈالیں گے پائنپل ڈالیں کے بعد اب اس کو چمچ کی مددہ سے مکس کر لیں گے مکس ہو جانے کے بعد جو ہم نے بسکٹ سیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے اوپر اس مکسر کو ڈالیں گے اب ہم اس کو چوکلٹ سیرپ کی مددہ سے اس کی گانچنگ کر لیں گے آپ اس کو اس میٹی سی ایت پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور تھنڈا تھنڈا اس میٹی کو انجوائی کیجئے گا کانچنگ ہو جانے کے بعد اب اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھیں گے ایک سے دو گھنٹے کے بعد لیچے ویورز ہمارا زبت دس سا چوکو چیپ ڈالائٹ کی تیار ہے تو ویورز آپ کو مینجیز ایت سپیشل کیسے لگی چوکو چیپ ڈالائٹ کی رسپی مجھے جلدی سے کمورس باکس میں بتائیے گا جب ایتا ہے آپ کو مینجیز چوکو چیپ ڈالائٹ کی رسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکراب کر دیں میں اس بیار اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی مزدار سانسی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ